سب پی ٹی آئی کے سیاسی مطالبات کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانے کا مطالبہ کرتی ہے کبھی پی ٹی آئی چیف جیسس کو ہٹانے کا مطالبہ کرتی ہے کبھی آپ چیف الیکشن کمیشن کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں اب علی امین گنڈاپور آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کا مطالبہ کرے کیا یہ مطالبہ جائز ہے؟ دیکھیں پاکستان طریقہ صاحب کا ایک پرنسپل ہے اس پرنسپل کی بیسز پہ جو آدمی اس پرنسپل کو فالو نہیں کر رہا ہماری نظر میں ہم اس پوزیشن کے خلافے یا اس آدمی کے خلافے فر ایکزامپل کونسٹیوشن is the principle جو کونسٹیوشن کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کے اوپر فالو نہیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم اس شخص کے خلافے چاہے وہ جیف جسس پاکستان کیوں نہ ہو چاہے وہ حکومت پرائم منسٹر کیوں نہ ہو چاہے وہ الیکشن کمیشنر کیوں نہ ہو جس نے سویر وائلیشنز کی ہے آرٹیکل 218 کے لحاظ سے اس کا ایک کام تھا مزربلی فیلڈ اس لحاظ سے جو جو چیزیں بھی ہیں ہم اس کے خلاف آ جاتے ہیں چیئے جیسا یہ لوگ بڑا اعتجاج کر رہے ہیں آپ کی ٹائمنگز پر جو آپ نے کال دیئے پروٹیسٹ کی اس پر ناکدین بڑا سوال اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی او اجلاس کے بعد اگر آپ اعتجاج رکھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر تھا اس ملک کے لیے بھی دیکھیں دنیا کے جتنے محضب ملک ہیں انفرچنٹلی شاید پاکستان اس گورنمنٹ کی وجہ سے ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتا اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جب کوئی اس قسم کی ایسی او کی میٹنگز یا ملٹی بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل جو فورمز ہوتے ہیں اس میں جب میٹنگز ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ اعتجاج کرنے آتے اس فورم کے اگینس اس میٹنگ کے اگینس ان ممالک جو بیچ میں حصہ لے رہے ان کے خلاف یا اپنی گورنمنٹ کے کسی پالیسی کے خلاف یہ پیرلل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو مینج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اب جہاں پہ نکم میں نالائک نکٹھو جن کا میرٹ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے وہ اکھیلے میں ایک سینٹنس پاکستان کے بارے میں لکھ نہیں سکتے جو کسی ایک پریزیڈنٹ یا پرائم منیسٹر کے سامنے دو لفظ بغیر پرچی دیکھے کہے نہیں سکتے جب ہم ان کے حوالے ملک کر دیں گے تو پھر اوویسلی اسی قسم کے غلط ڈیسیزنز ہو رہے ہوں گے ورنہ اگر میں ہوتا میں آرام سے ان کو اجازت دیتے تھا پی ٹی آئی کو کہتا آؤ اسلامباد میں سو بس ملکہ لیکن سر پھر وہاں پہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں کہ آپ لوگ انہیں کس طرح سے افغان باشندے اس اتجاج میں آئے اور وہ کہہ رہے کہ دو دو ہزار روپے دے کر ان کو بلایا گیا ہے کہ آگ لگانے کو وہ تو گلہ کر رہے ہیں ان کے ویڈیو بیان چل رہے ہیں کیا پی ٹی آئی رنٹ پر اتجاج کے لیے بندے گٹھے کر رہی ہیں دیکھیں اس طرح ہے کہ میں نے بھی ٹی وی میں بہت سارے ویجولز دیکھے ہیں سوشل میڈیا میں آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہیں ایک تو آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے ساری چیزیں لائف دکھاتے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں نے بڑی سیلیکٹیو اور وہ بھی بعض چیزیں مطلب 5% دکھائیں یہ 95% آپ نے ایکٹ آف امیشن کیا ہے لیکن سوشل میڈیا وہاں پہ انہوں نے پورا جسٹیفائی کیا ہر چیز جو کتن دکھا رہے تھے اس لیان سے اس میں ہم نے جو ویجولز جو ہم نے ویجولز دیکھیں بلکہ جب بعض سڑکوں پر سے اگر آپ گزریں جو لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں موٹر ویگ کھدی ہوئے ہیں اس کے وہاں پہ سارے تو یہ نقصان اس ملک کا ہوا ہے یہ ایک طریقہ کیا ہوا ہے آپ نے ہر جگہ پہ کنٹینرز لگا کے رکھے ہوئے آپ نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے جلسوں کی وجہ سے ان کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا یا نہیں ہو رہا جتنا گورنمنٹ کے غلط پالسیو کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہو رہی ہیں اگر آپ ان کو کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں جب کوئی شخص ڈرہ ہوا ہوتا ہے بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جیسے ان لوگوں کی وہ حالت ہوگی کہ ابھی وہ ایڈلٹ ڈائپر پہن کے پھرتے رہتے اتنا ڈر لگا ہوئے ان کو صحیح اعتجاد سے آگے بڑھتے ہیں اب آئینی ترمیم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکومت نے کہیں نہ کہیں مینج کر لی ہے مولانا فضل حیمان کو ان بورڈ لینے میں کامیاب کہیں ہو گئے کیونکہ حکومت نے اپنے اسمبلی کے آرکین کو کہے تھی اویس سٹینڈ بائی رہنے کے لیے دیکھیں وہ تو پچھلے انہوں نے ایک مہینے سے سٹینڈ بائی کی لکھا ہوا ہے لیکن میرا ایک ذاتی تجزی ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک میں گورنمنٹ میں اگر فرض کریں مولانا فضل حیمان ایز اے جی ایو آئے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی الہاق کرتے ہیں جیسے چھوٹی پارٹیاں وہ کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں گورنمنٹ بنانے میں اور وہ اپنے بارہ پندرہ سولہ ایم این اے کی بیسیس پہ دو یا تین منسٹریاں لے جاتے ہیں ایٹھنک اینی بڈی کن ڈو درہ تین ان چھوٹ دو ایٹھ بجائے اس کے بارہ بندوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے تو وہ کیوں نہ گورنمنٹ کا حصہ بن جائے اور وہ بات بھی بنتی ہے لیکن یہ جو کونسٹیوشنل ایمینمنٹ ہے نا یہ ڈیفرنٹ بالگیم ہے اور خاص طور پر یہ ہو رہی ہے ایک تو اس گورنمنٹ کا پاس جو وہ لیگالٹی ہے جو کونسٹیوشنل لیگالٹی ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ نہیں ہے تو اس بیسیس پہ اور پھر ایک ڈیل کر کے کسی بیسیس پہ کر کے اس کونسٹیوشن کے اندر امنمنٹس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمن نے اگر یہ کیا تو وہ اپنی وہ ساخت ایک زیرک جو کیا کہہ سکتے ہو سیاستدان کی بجائے وہ ایک ڈیلنگ والی بات پر آ جائیں گے اس سے پہلے گورنمنٹ بنانے میں ڈیل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کوالیشنز بنانے میں ڈیل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن کونسٹیوشن کو چینج کرنے میں اور وہ بھی ایک ایسی گورنمنٹ کے پاس لیگالٹی نہیں ہے پلس نمبرز نہیں اور نمبرز کے لیے وہ منڈی لگانے کے لیے تیار ہیں وہ ایسے بل پاس کریں کہ جس کے بعد ہارس ٹیڈنگ جائز ہو جائے اچھا ہمیو صاحب آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئے کے کتنے آراکین اسمبلی ہیں ایسے ہیں جن پر پارٹی کو شک ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں بدل سکتے ہیں دیکھیں میرے لحاظ سے پارٹی کو کسی بھی ایک شخص کے اوپر کوئی شک نہیں ہے ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا کوئی بھی آدمی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا ہاں اس میں دیکھیں اگر فرض کریں میں مثال دیکھتا ہوں کہ اگر آپ ہیں آپ کی بہن کو یا آپ کی بیٹی کو کوئی اٹھا کر لے جائے اور کہہ کہ آپ نے یہ ووٹ دینا ہے آپ مجھے پا بتاؤ کیا کرو گے اگر کسی کسی کی بہن لیکن آپ کی کیا سارے جیسے کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے سارے میمبرز سیف ہیں آر دی کیا ان کو توڑا جا سکتا ہے میرے خیال میں ان کو توڑا ان کو جھکایا نہیں جا سکتا توڑنے کو شاید وہ بچاہ باز لوگوں کے اوپر بہت پرشیر ڈالو تو وہ ٹوٹ سکتے ہیں لیکن وہ توڑنا جو ہوتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم کونسیچوشن کے اندر چینجز لانے کے لیے لوگوں کو اغوا کر کے کونسیچوشن کے اندر چینجز لانے کے کیا وہ کونسیچوشن یا پھر کنسیچس کے ساتھ آپ لے کر آتے ہیں